السلام علیکم جناب مجھ سمیت تمام پاکستانی کرکٹ شائکین کو بہت 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 مبارک ہو تیر ساریاں مبرکاں پاکستان آج کا میچ جیت گیا ہے بھارت میں سات بچ کر شالس منٹ اور پاکستان میں سات بچ کر دس منٹ آخری وقت تھا جب میچ کا آغاز کیا جانا تھا کٹ آف ٹائم ختم ہو چکا پاکستان 21 رنز کی برتری سے آج کا میچ جیت گیا ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت ہی جس وقت میچ رکا اس وقت پاکستان 21 رنز آگے تھا نیوزیلینڈ سے اور نیوزیلینڈ شکست کا شکار ہو گیا تو اس وقت بڑی خوشی کی بات ہے میرے چہرے پر جو مسکراہت ہے یقینی طور پر جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کے چہرے پر مسکراہتیں ہیں اور خوشی محسوس کر رہے ہوں گے اپنی ٹیم جب جیتی ہے تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے یہی توقعات ہی ہماری تو آج ابھی اس وقت اس ویڈیو میں میں کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کرنے والی ہوں لیکن جب مایوس ہی ہوتی ہے تو پھر تنقید ہوتی ہے لیکن آج ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اب میں آپ تمام لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ پاکستان کے پاس کیا چانسز ہیں ایسے کہ وہ سیمی فائنل تک پہنچ پائے گا کیونکہ ہماری خواہش رہی ہے کہ پاکستان سیمی فائنل میں جائے تو جناب آپ تمام دیکھنے والوں کو ایک اور اچھی خبر یہ سناتی ہوں کہ ابھی بھی پاکستانی ٹیم کے پاس یہ چانس ہے کہ وہ سیمی فائنل کے لئے کوالیفائے کر جائے وہ کیسے ہے وہ ایسا ہے کہ نیوزیلینڈ کو اپنا اگلا ہونے والا میچ جیتنا نہیں ہے ان کو اس میچ میں ہارنا ہوگا پاکستان کو اپنا اگلا آنے والا میچ جیتنا ہوگا نہ صرف جیتنا ہوگا بلکہ رن ریٹ بہت اچھا بنانا ہوگا کیونکہ جب نیوزیلینڈ اگلی ٹیم سے ہار جائے گا اور پاکستان اپنا اگلا میچ جیت جائے گا تو اس کے بعد بات آ جائے گی رن ریٹ کے اوپر اگر پاکستان کا رن ریٹ نیوزی لینڈ کے رن ریٹ سے زیادہ ہوتا ہے تو پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا ایک قدرت نے موقع دیا ہے میں دیکھ رہی تھی کہ ٹوٹر پہ بھی یہ بات ٹرینڈ کر رہی تھی قدرت کا نظام اور ہم بھی کہہ رہے تھے قدرت کا نظام ایک وہ ہوتا ہے جو ہم سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں یا ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی قدرت نے جو ہمارے لیے رکھا ہوتا ہے تو ہماری ٹیم کو ایک موقع ملا ہے بڑا ہی زبردست موقع ملا ہے فخر زمان بڑی زبردست فارم میں ہے پاکستانی بولرز کو بھی اور جان لگانی ہے بیٹرز کو بھی اب جان لگا دینی ہے اس موقع کو گوانانی چاہیے اور امید یہی رکھنی چاہیے توقع یہی رکھنی چاہیے کوشش پاکستانی ٹیم کو یہ کرنی چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کے جذبات کا خیال رکھیں ہماری اس خوشی کو برقرار رکھیں اور پاکستان کے نام جیت کریں سیمی فائنل میں پہنچیں کچھ کمیاں کو تاہیاں ہوتی ہیں ان پر آپ غور کر لیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں چلے جائیں گے اس وقت ٹاپ فور ٹیم میں شامل نہیں ہے پاکستان لیکن جو سیناریو میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق ٹیم پاکستان آگے جا سکتی ہے آج کی بڑی زبدس ایننگز فخر زمان کی ہے فخر زمان آئے اور چھا گئے اور بڑا زبدس کھیلا اس وقت پوری قوم کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں سوشل میڈیا پر جہاں بھی ہم دیکھا جائے بڑی واوا ہو رہی ہے فخر زمان کے لیے اور وہ ڈیزارف کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے محنت کی ہے انہوں نے فائٹ کیا ہے وہ لڑے ہیں انہوں نے کر کے دکھایا ہے ایسا نہیں کہ کسی ایسے یہ کروشل میچ تھا اس میچ کے اندر انڈر پریشر بھی تھے اتنا بڑا سکور چار سو دو رنس کا اس کے بعد جب وہ کریس پر آئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگا کہ وہ انڈر پریشر ہیں وہ ڈرے میں آئے ایسے سبتر سکسرز گھر میں بیٹے ہوئے ایک چیخو پکار مچی بھی تھی شور مچ رہا تھا اور انجوائے کر رہے تھے ہم فخر زمان کی بیٹنگ کو تو اللہ تعالیٰ سے ہماری تو دعا ہی ہے تیم جو ہے اچھا کھیلے اپنی سٹرٹیجی پر کام کرے اور اگلے آنے والے میچ کو جیتنے کے بعد اچھے رن ریٹس کے ساتھ تو ہم جا سکتے ہیں سیمی فائنل میں مجھے اجازت دیجئے یہ خوشی کی بات ہے خوشی کی باتیں شیئر کرنی چاہیے ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ خوشی کی چیزیں خوشی کی باتیں آئیں اس پر ڈسکاشن کی جائے کیونکہ سیڈ سٹوریز کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا لیکن کیا کیا جائے اکثر ایسی سٹوریز آ رہی ہوتے ہیں جس پر ہم خود بھی دل نہیں کر رہا ہوتا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن امید کرتے ہیں توقع کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ آگے کرکٹ کے حوالے سے اچھی خبریں آئیں ویسے بھی اچھی خبریں آئیں